ال جانے اسفن کو کہا جاتا ہے جس میں اس قسم کی حدیثیں جمع کی جاتی ہیں جو آٹھ مین ٹاپک پر مشتمل ہوں آٹھ مین ٹاپک کی حدیثیں اس کے اندر جمع کی گئی ہوں وہ آٹھ ٹاپک کیا ہیں عقائد ایک نمبر دو احکام نمبر تین سیرت نمبر چار آداب نمبر پانچ تفسیر نمبر چھے فتن نمبر سات قیامت کی نشانیاں اشراط الساہ نمبر آٹھ مناقب فضائل یہ آٹھ ٹاپک اگر اس کتاب کے اندر جمع کیے گئے ہیں اس کتاب کو کیا کہا جاتا ہے جمع کی کتاب کا نام الجامع ہے چلے اس کے چند مثالیں آپ کے سامنے سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کا نام الجامع ہے الجامع صحیح ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب کا نام بھی الجامع ہے ان دونوں سے پہلے ایک امام ہے امام ابو محمد عبداللہ بن وحب رحمہ اللہ جن کی سر وفات ون نائنٹی سبن ہجری ہے ایک اور کتاب ہے جس کے نام بتانے میں ہم غلطی کرتے ہیں وہ ترمیزی کی کتاب جسے ہم اکثر سنن سنن ترمیزی سنن ترمیزی کہتے ہیں نہیں اس کا نام جامع ترمیزی ہے آپ کا نام کیا ہے زہد ہے آپ کے امیابا نے زہد نام رکھا ہے خالد نام رکھا ہے عبداللہ نام رکھا ہے اگر آپ کا نام بدل کر بھلایا جائے تو پسند ہے آپ کو نہیں آپ لڈڈو کی طرح دیکھتے ہیں آپ لڈڈو بھلائیں گے نہیں ایسا نہیں چلے گا بلکہ جو آپ کے ماباپ نے نام پسند کیا ہے وہی نام امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام الجامع لکھا ہے لہذا سنن ترمیزی کہنا فنی باری کی غلطی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جی ہاں تو جامع ترمیزی بھی ہے تو میں نے چار نام بتائے اور سی طرح سے ایک اور نام الجامع القبیر ہے امام سیوتی کی پانچ نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں دو نام تو فیمس ہیں آپ کے پاس الجامع الصحیح جو امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے اور ایک الجامع الصحیح جو امام مسلم رحمہ اللہ کی ہے نمبر ٹیم امام ابن وحب رحمہ اللہ کی الجامع ہے کتاب الجامع ہے ابن وحب رحمہ اللہ کی نمبر چار میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا امام ترمیزی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الجامع انہوں نے بھی اپنی کتاب کا نام الجامع لکھا ہے نمبر پانچ الجامع القبیر لسیوتی ومسیوتی رحم اللہ کی ہے تو لہذا تین قسم میں آپ کے سامنے بتا دیا ہوں السحہ جس میں صرف صحیح حدیثیں زمع کی جاتی ہیں السنن جس میں مرفوع حدیث کو فقی اب آپ کے ساتھ ترطیب دیا جاتا ہے تو وہ شرط نہیں کہ صحیح اس میں صحیح بھی ہوتی ہیں حسن درجے کی بھی ہوتی ہیں بعض مرتبہ ضعیب حدیثیں میں آ جاتی ہیں نمبر تین تیسری وہ جس میں آٹھ ٹائپ کے ٹاپکس ہیں جس میں جمع کیے جاتے ہیں ذکر کے جاتے ہیں اس کو الجامع کہا جاتا ہے نمبر چار اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ